موسیقی اسلام علیکم ناظرین کے بیو نیوز چینل میں آپ تمام کا تہہ دل سے استقبال ہے آئیے آج کی اہم خبر پر نظر دالتے ہیں لنگراؤس پولیس نے پانچ لاکھ روپے کے چھتیس موبائل فون سرخہ کرنے والی ٹوری کو حراست میں لے لیا اس کے علاوہ موبائل فون چھین کر فرار ہونے والی ٹوری کے تین عراقین کو بھی گرفتار کر لیا اور مسروخہ سیل فونز بھی برامت کر لیا بیس لاکھ روپے مالیت کے اشیاء توجہ ہٹا کر لوٹنے والی ایک اور ٹوری کو بھی پولیس نے گرفتار کر لیا اور مسروخہ مال بھی برامت کر لیا لنگراؤس پولیس نے مزید ایک اور ٹوری کا پردہ فاش کیا جو زبردستی عوام سے رخومات کی وصولی میں ملویس پائی گئی کمیشنر حضبات سیٹی پولیس نے چاروں واردات کی تفصیلات سے واقف کروایا جس میں کی ایک موبائل فون اور کچھ کیش کا ریکوری ہوا اور اس کے ساتھ ایک نائف اور ایک آٹو اس کا بھی سیجر گوایا ہے یہ کرائیم نمبر 348 بائی 2019 انڈر سیکشن 386 آئی پی سی آف لنگر ہاؤس پولیس ٹیشن کا ہے محمد عبدالرزاق نے اخلیتی کمیشن سے رجوع ہوتے ہوئے شکایت کی کہ ونستلی پولا میں مقامی افراد کی جانب سے مکان کی تعمیر ورکاوٹ ڈالی جا رہی ہے عبدالرزاق کی شکایت کا سخت نوٹ لیتے ہوئے وائس چیئرمن شنکر لیوک احمیر اززاق سریندر سنگھ نے مقام تعمیر کا معنیہ کیا اور جی ایچ امسی اور مقامی افراد کو طلب کرتے ہوئے تفصیلات سے واقفیت حاصل کی بعض ازاں شنکر لیوک وائس چیئرمن نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے تفصیلات سے واقف کروایا موسیقی آسیب نگر پولیس ٹیشن حدود گڑی ملکہ پورا میں ایک زیر تعمیر عمارت کی چھت سے دوران تعمیر گر کر ایک مزدور فوت ہو گیا اطلاع کے ساتھی پولیس نے مقامی واقع پہنچتے ہوئے ناش کو بغرض پوسٹ مارٹم دواخانہ منتخل کر دیا اور ذابطے کی کاروائی انجام دیا اور ایک کیس درش کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کر دیا موسیقی ملک کے طول و عرض میں شہریت ترمیم بل کی مخالفت میں زبردست احتجاد جاری ہے بل کے خلاف عوامیں بالخصوص مسلم اخلیت میں شدید ناراضگی اور برہمی پائی جاتی ہے اس سلسلے کے تحت فرخندہ بنیاد شہر حیدرباد کی تاریخی مکہ مسجد میں اسی طرح کا ایک احتجاد منظم کیا گیا مسلمان نماز جمعے میں کاری پٹیاں ہاتھوں میں باندھے کاری ٹوپیاں پہنے مسجد پہنچے نماز عدا کی بعد ازاں ہاتھوں میں پلیکارٹ تھامے مکہ مسجد کے باہر خاموش پرامن احتجاج منظم کیا اور کہا کہ مرکزی حکومت کی جانب سے سی اے بی سیٹیزن ایمینڈمنٹ بل شہریت ترمیمی بل خاص مسلمانوں کے خلاف ہے حکومت اس سے فوری دستبرداری اختیار کرے انہوں نے مطالبہ کیا کہ اس دوران مسلیوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بل سے متعلق برہمی اور اسے واپس لینے کی مانگ کرتے ہوئے میڈیا سے تفصیلات کو بتایا بنجرائیز میں ایک نجوان کے خلد کی واردات پیش آئی تفصیلات کے مطابق ان بی ٹی نگر بنجرائیز روڈ نمبر بارہ بنجرائیز پولیس ٹیشن حدود میں چار اکٹوڑی نے گاڑی پر جا رہے ہیں ایک نجوان کا پیچھا کرتے ہوئے اس کا خلد کر دیا بتایا جاتا ہے کہ اس کا نام سید نور الیاس سید بام سید نگر میں مہلک ہتیاروں سے حملہ کرتے ہوئے خلد کر دیا مہلک بنجرائیز پولیس ٹیشن حدود کا روڈی شیٹر بتایا جاتا ہے خلد کی واردات پرانی خصومت بتائی جاتی ہے سرعام ہوئے اس قلد کی وجہ راگیروں میں بھگدر مجھ گئی اطلاع کے ساتھی پولیس نے مقام واردات پہ پہنچتے ہوئے دواقہ نہ منتقل کیا اور ذاپتے کی کاروئے انجام دی سید آباد عیدگاہ اجال شاہ صاحب میں شہریت ترمیمی بل کی منظوری اور نفاث کے خلاف زبردست خاموش احتجاج منظم کیا گیا احتجاجی اپنے ہاتھوں پر کالی پٹیاں باندھے اور ہاتھوں میں مختلف فقروں پر محیط پلیکار ستھامے بعد نماز جمعہ احتجاج کیا بعد ذا مولانا نصیر الدین میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم ہندوستانی ہیں اور ہمیں یہی پیدا ہوئے ہیں اور ہمیں اپنی شہریت ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور کیونکہ ہمارے آب و اجداد نے انگریزوں کے خلاف تمام کے ساتھ مل کر جدوہت کیا اور آزادی حاصل کیا انہوں نے کہا کہ ملک سیکلر ہے اس کا دستور تمام کے بنیادی حقوق کی حفاظت کی زمانت دیتا ہے انہوں نے مرکزی حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ سی اے بی شہریت ترمیمی بل کو فوری واپس لے اس موقع پر عوام کی قصیر تعداد موجود تھی سیٹیزن ایمنمنٹ بل کے خلاف سعید آباد اجالے شاہ کی مسجد سے ایک ریلی نکالی گئی جو اکبر باق کے چوراہے پر آ کر دوسری مسجدوں سے آئے لوگوں کے ساتھ مل کر ایک چھوٹے سے جلسے آم میں تبدیل ہو گئی مطالبہ کیا تھا پلیکارٹ پر لکھا ہوا ہے ہم یہاں پیدا ہوئے ہیں یہاں کی جنگ آزادی ہمارے باپ دادا لڑے ہیں ہم انڈین ہیں ہم کو کوئی ثبوت بتانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو معلوم آنا چاہیے کہ دنیا کے اندر جو جس ملک پر پیدا ہوتا ہے وہاں کا شہری کہلاتا ہے اگر ماں اس ملک کی ہے باپ دوسرے ملک کا ہے تب بھی اس کو اس ملک کی شہریت ملتی ہے اقوام متحدہ کے چارٹر میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جو جس ملک پر پیدا ہوا کا شہری ہے اس کو بے دخل نہیں کر سکتے اور دستور کے تیرہ نمبر کے آرٹیکل کو میجارٹی ہونے کے باوجود تبدیل نہیں کیا جا سکتا یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے شہریت لیکن اس شہریت کو امیر شاہ اینڈ پارٹی نے ختم کرنے کے لیے ایک امینڈمنٹ اس کا ایک بل آیا ہے جس میں کل رات پریزیڈنٹ نے سگریچر کے خانون بنا دیا ہے ہم اس کی مضمت کرتے ہیں ہم اس کو مستعد کرتے ہیں ہم اس کو خبول نہیں کرتے کیوں اس سے ہمارا پیدائشی حق ختم ہو رہا ہے دستور کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اس سے اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اس لیے ہم اس کو ٹھکراتے ہیں ہم کوئی پیپر نہیں بنائیں گے کوئی کاغذ نہیں بنائیں گے اور ہم بغیر کسی پیپر اور کاغذ کے اس ملک میں رہیں گے کس میں دم ہے ہم دیکھیں گے پچیس کروڑ مسلمانوں کو اس ملک سے نکال کر کیمپوں میں رکھنا چاہتے ہیں ڈیٹینشن کیمپوں کے لیے پیسہ ریاستی حکومتوں کو بھیج دیا گیا ہے اور بڑے بڑے تین تین ہزار کے لوگ جیل میں رکھنے کے لیے جیلیں تعمیر ہو رہی ہیں ایسی جیلوں پہ ہم ہرگز نہیں جائیں گے اس لیے کہ ہم کمائے ہوا پیسہ ہمارے دکان ہمارے گھر ہمارے مکان یہ سب قبضہ کرنا چاہتی ہے حکومت اور ہم کو جیل میں ڈالنا چاہتی ہے یہ انصاف نہیں ہے یہ ظلم ہے اس ظلم کے قلاف آج سڑک پہ آئے ہیں اور احتجاج کر رہے ہیں کل مضاہمت کرنا پڑے گا تو مضاہمت بھی کریں گے پرسوں اگر جان دینا پڑے گا تو پچیس کروڑ مسلمانوں کے لیے ایک لاکھ کی بھی خربانی ہوگی تو ہم دیں گے سی اے بی نامنظور سی اے بی نامنظور جمعیت العلماء ہند تلنگرہ و آندھا پردیش کی اپیل پر شہر کے مختلف مخامات پر شہریت ترمیمی بل کو واپس لینے اور این ارسی بل سے مرکزی حکومت کو دستبرداری اختیار کرنے کا مطالب مختلف مخامات پر نماز جمعہ کے بعد مسلیان مسجد نے کالی پٹی بازو پر باندھ کر ہاتھوں میں مختلف تحریر کردہ پلیکارٹس کے ہمراہ پرامن خاموش احتجاج منظم کیا تاکہ مرکزی بی جے پی حکومت اس سلسلے میں سنجیدگی سے کام لیتے ہوئے ان سے دستبرداری اور بل کو واپس لے تولی چوکی میں منخدہ اس احتجاج میں عوام کی قصیر تعداد شریک تھی بعض ازنا میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا مرکزی حکومت کو چاہیے کہ وہ اس بل کو فوری واپس لے ورنہ اس سلسلے میں مزید احتجاج میں شدت پیدا کی جائے گی مرکزی حکومت ظلم جبر استبداد کے ذریعے ظالمانہ رویہ اختیار کر کے اپنی منمانی کر رہی ہے یہ بل تمام اخلیتوں کے ساتھ نائنصافی کے برابر ہے حکومت ملک کو باٹنے اور عوام کو تقسیم کرنے کی مضموم کوشش میں مصروف ہے لہذا حکومت غیر دستوری عمر کی مرتقی بھوری رہی ہے جس کے باعث تمام اخلیتوں کو مسائل کا شکار بنایا جا رہا ہے انہوں نے مرکزی حکومت سے مطاربہ کیا کہ وہ ان بلوں سے فوری دستبرداری اختیار ہم یہاں پر ہندوستار میں رہے گے تو پچیس کروہ مسلمان مل کر رہے گے اگر چینوں میں جائیں گے تو مل کر جائیں گے اس سب سے دیئے گے اس سب سے دیئے گے تو دیئے گے یا پھر جامس آدھت دیئے گے بھائیوں کو ہمارے ہندو بھائیوں کو اور سید کو عیسائیوں کو ایسے ہی مسلمانوں کو بھی اس کے اندر حق دیا جائے کیونکہ یہ ہمارا ملک اندوستان ہے اسے کسی ایک کا ملک نہیں ہے بلکہ اس کے اندر سب کو رہنے کا حق دیا گیا ہے اور ہمارے آباؤں اجاد اس ملک کے اندر صدیوں سے ایک ساتھ رہتے ہوئے آ رہے ہیں یہاں کبھی مذہب کی بنیاد پر فیدباؤ نہیں پایا گیا تو پھر ہم اس قانون کے دریئے سے یہ جو کوششیں کی جارہے ہیں ہم بھی کہیں گے کہ مذہبی فیدباؤ پایا پہلا قدر کی کوششیں کی جارہی ہیں اور اس کے اندر بسنے والے سے تجاز کا اور تحریف کے تجاز کا منشہ یہ ہے اس وقت جو ابھی تحریف کے ابھی کفیل پاس ہوا ہے کارلیمنٹ کے اندر کہ اس میں صرف دیگر قوموں کو شہریت دی جا رہی ہے لیکن مسلمانوں کو اس کے اندر شامل لیں کیا جا رہا ہے ہم اس احتجاد کے دریئے سے یہ آواز لگا رہے ہیں اور حکومت کے ایوانوں ذمہ داروں تک یہ بات پہنچانا چاہتے ہیں کہ یہ بھی اسلام کے خلاف تو ہے یہ مسئلہ اسلام کا نہیں ہے بلکہ ہندوستانی حالوں کے بھی خلاف ہے آپ یا تو اس دیل کو ختم کرو یا بھی اس کے اندر غیروں کو حضر کیا جائے اور اس کے اندر سب لوگوں کو جو ہے ایک ساتھ جینے کا حق دیا جائے یہ حکومت جیسے ہم اپنا مطالبہ کرتے ہیں یہ آباد لگاتے ہیں اللہ اللہ ہی ہماری کوشش حکومت کرتے والے ہیں اس لیے ہمارا کام کوشش کرتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں ایون ٹاؤنشپ کی ایک اور نئی پیشکش جہاں گیر پیر درگاہ سے دو کلومیٹر پہلے ملٹی نیشنل کمپنیز کے قریب جو کہ بلکل 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 آبادی سے لگا ہوا بینگلور ہائیوے سے صرف ساڑھے پانچ کلومیٹر بیٹی روڈ سے لگا ہوا تمام ڈیولپمنٹ کے ساتھ پانچ لاک پچاس ہزار میں سا اگز کا پلوٹ ایون ٹاؤنشپ میں آپ کا یہ چھوٹا سا انویسٹمنٹ آپ کا اور آپ کے بچوں کا مستقبل بدل سکتا ہے آج ہی تشریف لائیں اور ایون ٹاؤنشپ کے اس پروجیکٹ سے فائدہ اٹھائیں آفیس ایٹ پیلر نمبر 235 اپوزیٹ فشریز ڈپارٹمنٹ راجندر نگر ہائدراباد آپ کو تازہ تازہ اپڈیٹ ملتی رہے